موسیقی مرزور کہیں جالیم بھوک سے دن رات دو چار ہو رہے ہیں تو کہیں قاتل سڑک انہیں اپنا شکار بنا رہی ہے کورونا سنکٹ اور لوگ ڈاؤن کے بیچ ایک درد ہے ہر اس مجبور کا جو اس وقت ہے اپنے گاؤں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں یہ بنا تھا کہ بنا روکے بس چلتا جا رہا ہے لیکن سفر ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے مرزور چلے جا رہا ہے کہ اگر موت بھی آئے تو اپنے گاؤں کی مٹی میں آئے مرزوروں کی حالت اس کسی کو دیکھ کر کسی کا بھی دل پسیش جائے گا اور اس وقت ہمارے ساتھ صحیح ہوگی ارون چوہان نیشنل ہائیوے پر لائیو جڑے ہوئے ہیں جو تازہ جو تصویریں ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے ارون واقعی میں جس مزدور کے نام پر ووٹ مانگا جاتا ہے سرکار بنائی جاتی ہے اسی دیش کا مجدور آج اتنا مجبور ہے کہ کسی کو اس کی صدی لینے کی ہی پرواہ نہیں وقت نہیں آپ موقع پر موجود ہیں کیا اس سے تھی دیکھ پا رہے ہیں اس میں ایک سار نے لکھا ہے کہ تھک گیا ہوں میں چل چل کر پیروں کے چھالے مجھے سونے نہیں دیتے ہیں بے سبری ہے جیپور سے آتا ہے ایک بس ہے یہاں پر برابر بسیں نکل رہی ہیں ایک اچھی خبر اس نے رس دیئے بھی ہے کہ جب سے یہ پتہ لگا ہے لوگوں کو جو سماج سے بھی سنکھان ہیں سماج سے بھی لوگ ہیں کہ مجدور پریسان ہیں اور ان کے پاس چپل تک نہیں ہیں کھانا تک نہیں ہیں تو وہ لوگ شرک پر آگئے ہیں اور مجدوروں کی مدد کر رہے ہیں ایسا ہی یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں ان کی تذبیریں دکھانے کی کوشت آپ کو کرتے ہیں ہاتھوں میں وہ کہ سکتے ہیں کہ ماسک لیے ہوئے ہیں پیکٹ میں پانی کی بوٹلز ہیں کھانے کے سموسے کچھوڑی جو بھی جتنا بن جاتا ہے یہ لوگ وہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ دردناک تصویر کیونکہ 40 دگری سیلسیس جو ٹیمپریٹر ہے اس میں مجدور چلنے کو مجبور ہے اور ہم آپ کو یہ بگل میں جو دکھا کے سارے جو ماسک ہیں انہی لوگوں نے دیئے ہوئے ہیں کسی کے پاس کوئی ماسک نہیں تھا وہ سارے مجدور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بس کیسے بھی کر کے دو مہینے کا جو لوگ ڈاؤن تھا اس میں ان لوگ کی کمر توڑ کر رکھ دیئے اب کیسے بھی گھر پہنچنے کی جلدواجی ہے کچھ لوگ سائفر سے جا رہے ہیں کچھ لوگ پیدل جا رہے ہیں کچھ لوگ پکو سے جا رہے ہیں بہت ساری بیوستھائیں سرکار نے کیے ہیں بہت سارے بادے سرکار نے کیے ہیں بہت سارے دعوے سرکار نے کیے ہیں لیکن وہ دعوے بادے کہاں چلے جاتے ہیں گل کو سمجھ میں نہیں آتا جو بیٹھے لوگ ہیں معصوم بچے بھی ان کے ساتھ میں ہیں مہلائیں بھی ساتھ میں ہیں پروس بھی ساتھ میں ہیں ان سے جانے کی کوشت کرتے ہیں بٹیا بھی ساتھ میں ہیں بچے بھی ساتھ میں ہیں کیا آمیں آپ کا کیندہ بھائی یہ کہ رہا ہے آپ کے لوگ ڈاؤن میں کیا کہ پرسانی ہوئی آپ کو لوگ ڈاؤن میں بہت ساری پرسانی کھانے کو نہیں ملتا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک مجبور ملدور بہن ہے آپ دیکھیں گے چپلوں کا ان کا حال چپلوں نے جواب دے دیا ایسا نہیں کہ چپل نہیں نہیں تھی جب چلی تھی چپل نہیں تھی لیکن سبب کی ٹھوکرے کھا کھا کر بھی چپلوں نے جواب دے رہی ہے پتہ نہیں نسچت جو ان کا جو سمجھ تو تھا کہ اتنے وجہ یہ چلے تھے وہاں سے نکل کر لیکن پہنچیں گے کب اس کا کوئی سمجھ نہیں ہے ہم آپ کو اور بھی تصویریں دکھاتے ہیں چھوٹے معصوم بچے ہیں گود میں اس ماں کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چالیس ڈگری سیلسٹیس ٹیمپریچر میں اب کیا کلتنا کر سکتے ہیں کہ کیسے سربائیو یہ لوگ کریں گے کہیں نے کہیں برا حال ہے سرکاروں کو دیکھنا چاہیے آج ہم سوراج اکسٹیسی ٹیم بھی اس درد کو ساجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ ساتھ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی جردناک تصویریں ہیں کلیجہ مو کو آتا ہے اب ہم آپ کو اچھی تصویر دکھاتے ہیں جو لوگ ہیں وہ کہیں نہیں کہیں بلکل کہ سکتے ہیں کہ دے و دوت بن کر سرک پر کھڑے ہوئے ہیں سر ہم سب سے پہلے آپ کا سوراج اکسٹیس کی طرف سے بہت بہت دھنما لطا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے اس نئے کام کو کر رہے ہیں سر نام بتا ہی اپنا ہو کب سے یہ کام کو کر رہے ہیں میرا نام چینڈن چینگ ہے میں ریلوے میں ہوں اور یہ میرے ساتھ ہی لوگ ہیں ہم لوگ جب سے لگ دان شروع ہو گیا ہے اس کے دو تین دن سے ہی ہم شروع ہو گیا ہے جو ہم سے بند پڑ رہا ہے جوتے چپل کپڑے پانی ماسک کھانا جو بھی ہو سکتا ہے ہم نہیں کر رہے ہیں یہ پربو کرا رہا ہے جو ہم سے کرا رہا ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں نر سیوہ نرائن سیوہ ہم آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں اور بھی جو لوگ ہیں یہ ان کا برابر لگے ہوئے ہیں پانی کی بوٹلز سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنا نیک کام کو کر رہے ہیں ہمیں آپ کا بھائی تو برجل لینے کا موقع مل رہا ہے سر کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ بوٹلز رکھی ہوئی ہیں کب سے یہ سب کر رہے ہیں یہ صبح دسوہ سے پرابر نرائن سیوہ چل رہی ہے کھانے کی بھوجن کی آٹک آٹا وادنا ماس سب دیا جا رہا ہے دوپی کی بسے آ رہی ہیں دو لوگ یہاں سے بھار نکل رہے ہیں سب دیا جاتا ہے سر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے سرکاریں کہتی ہم سب کچھ کر رہے ہیں نہیں نہیں سب ہی کر رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں جو جس کیسے میں سیو آئی وہ کبھا ہے سر یہ ملزوروں کا کیا ہے ان کا یہ تو پتا تھا کہ یہاں تک ان کا چلنا سمائے پہتا پہنچیں گے کبھی یہ کوئی لگتا ہے سر پہنچ جائیں گے جب یہاں تک آلیا آئے ہم لوگ تو جس دن سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے شیویو گھوپال کی اور سے کم سے کم پانچ ہزار پریواروں کو راشن بانٹ چکے ہیں بنا ہوا بھوجن بٹرا ہے ہمارے متریں عرن چودری جی ان کے دوارہ ہی ابھی تک پچپن ہزار ماسک بٹوایا جا چکے ہیں اسی پرکار سے جو سیوہ ہم کرتے بنا رہی ہم سب ٹیم کر رہی ہمارے ملرل بوٹل کی بوٹلز ہیں یہ آپ دیکھیں گے برابر جو ملدور ہیں پروازی ملدور ہیں انہیں دیے جا رہے ہیں انہیں پلایا جا رہا ہے پانچ کے بعد ہم آپ کو بہت دکھاتے ہیں کیا کیا سامان یہ بات رہے ہیں آپ تھوڑا دکھائیں گے اور ہماری جو درسک ہے وہ دیکھیں گے لوگ کتنی اس کے ساتھ ایمان داری کے ساتھ وہ بہت ہی سیوہ بھاؤ کے ساتھ لوگوں کی سیوہ کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں کہ سکتے ہیں پوری دگی جو سامان لے کے آئے سے پورا یہ بھارا ہوا تھا یہ کپلے بھارا بھی بھار رہے ہیں ساتھ میں ماسک پورا ماسکی پیٹی رکھی ہوئی ہے وہ برابر جوتے چپل جو بھی ہے وہ برابر ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں یہ کب تک چلے گا یہ آپ کا کارک جب تک پربو چلواتے ہیں یہ پربو کی آپ لوگ کہیں سے پیسا لیتے ہیں یا خوری کرتے ہیں نہیں نہیں جو جس سے بن جاتا ہے کچھ ہمارے ہماری متری بندلی ہے یہی لوگ سب کرتے ہیں کسی سیمے میں لینے کی اب سکتا نہیں پربو دیتا ہے سب کر رہے ہیں ساتھ میں پر رکھ سے یہ جو لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پربو دیتا ہے اور تب جو کر رہے ہیں وہ کہیں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نر سیبا نرائن سیبا اسی بھاؤنا و اسی بیوہار کے ساتھ اسی سوچ کے ساتھ یہ لوگ یہاں پر سرک پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے طور پر کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں کہیں نہیں کہیں ان لوگ کے بلکل جو نر ہیں ان کے لئے نرائن کا روپ لے کے کھڑے ہوئے ہیں بلکل واقعے میں کیونکہ نر سیبا نرائن سیبا واقعے میں بے حد مہتپون ہیں لوگ جو ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں جو آج بھی سماج سیبا میں جھٹے ہوئے ہیں بینہ کسی لالچ کے لیکن بڑا سوال عربید یہ ہے کہ راجی سرکاریں چاہے کسی بھی پردیش کی سرکار ہو چاہے کسی بھی پارٹی کی سرکار ہو دعوے یہی کیے جا رہے ہیں اور ہر سرکار کر رہی ہے چاہے کیندر ہو راجی سرکار ہو کہ ہم تمام فیسلیٹیز پہنچا رہے ہیں ہم ان کے گنتب استانوں تک پہنچانے کے لئے تمام ویکل بس ٹرین سب اگر ان کو سویدھائے مل رہی ہیں تو اتنی لمبی تعداد میں مظہور کیسے پیزل پلائن کرنے کے لئے مجبور ہیں پلائن جس جگہ جس کارشیتر میں وہ تھے وہاں سے ہزاروں بلکہ لاکھوں کلومیٹر پیزل چل کے اپنے اپنے استانوں پر پہنچ رہے ہیں سویدھائے کیوں اگر مل رہی ہیں تو پھر یہ پیزل کیا کر رہے ہیں سڑکوں پر یہ بھی ایک سوال ہے رسک سب سے بڑا یہ ہے کہ پہلا جو لوگ ڈاؤن ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بس اچیس دن میں خطاب ہویا گیا کہ سماؤنہ امبیکٹ کی جا رہی تھی لیکن دوسرا جسی لوگ ڈاؤن ہوا اور تیسرا لوگ ڈاؤن ہوا تو جو ملدور ہیں ان کا دھائر ٹوٹ گیا کیونکہ ان کی پاس جمع پوژی ہوتی دیلی کھانے 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 کے لوگ ہوتے ہیں ان کا دھائر ٹوٹ گیا اور وہاں نکل پڑے کیونکہ جب اس کی سوچنا سماس سے بھیوں کو لگی اور سرکاروں کو لگی تب تہی جا کے دھیے دھیے کہ بے بستہ ہونی صروح ہوئی ہیں لیکن ساپ تو پہیں گے کہ جب تک وہ اپنا آدھا دورہ سپر پہ کر چکے دیکھئے جو بسیں جو نکل رہے ہیں یہاں سے وہ برابر جو بسیں نکل رہے ہیں لوگوں کو چھوڑ چھوڑ کر باپس آ رہی ہیں یہ بس ہے کہتے ہیں کہ یہ گجرات کی بس ہے گجرات جسی جے نمبر ایٹی نمبر اس کا ہے گجرات سے یہ بسیں چھوڑ کر جو سماسیوں کو چھوڑ کر وہاں یو پی سے باپس آئی ہے تو یہ ساپ تو پر سرکاریں بھی پریاس کر رہی ہیں لیکن مزدور ٹھیک ہے ہم چاہیں گے ایرون کیونکہ جو مزدور کئی کلومیٹر پیزل چل کر ہزار کلومیٹر پیزل چل کر وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں جو نکل رہے ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ ان سے باکشیت کیجئے ان کا درد گاننے کی کوشش کیجئے یہ صاحب طور پر کہہ سکتے ہیں کہ رس کے یہ بڑی بٹمنا ہے یہ ابھی چونکہ جو 40 دگری سیلسکر کا جو پارا چل رہا ہے اسی کے چلتے مزدور بلکل ابھی سفر نہیں کر پا رہے ہیں اسی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں چھایا لے رہے ہیں جہاں جہاں راستے میں کچھ سکھانے کو مل جاتا ہے پینے کو مل جاتا ہے وہ برابر دے رہے ہیں اور کچھ جو سماس سے سنگ تھن بھی ہے وہ یہاں پر پانی باٹ رہا ہے اور کئی نے کہہ سکتے ہیں پانی کے ساتھ ساتھ جو بھوجن ان کے پاس رکھا ہوا ہے وہ باٹ رہا ہے وہ سب سے کہا گیا ہے کہ ماسک لگائی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ جو ماسک یہ بانٹ رہے ہیں سماس سے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنا نام بتایا میں آپ کا نام جی آپ کا نام جنور میں تیلیوزن بھی لینا چاہوں گا کہ آپ جو بانٹ رہے ہیں برابر یہ نیک کا کام ہے اور کہیں نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو برابر پورا مہنج کر رہے ہیں خود ہی آپ ماسک سب کو بانٹ رہے ہیں آپ دیکھیں گے برابر یہ لگے ہوئے ہیں یہاں پر صبح سے لگے ہوئے چونکہ اس سمیں دو پر ہے دو پر میں مجدور کہیں نہیں کہیں آجنے کی بات کی آجنے بہت دیر سے کام کر رہا ہے کیا نہ میں وہ جو میں جو مجدور ہیں ساید وہ بات کرنے کے بھی کچی مسئلے نہیں ہیں کہ وہ ہندی نہیں جانتے اور انگلیس انہیں آتی نہیں ہیں ساپ طور پر کہ سکتے کہ یہ لوگ آدھباسی باہول لکہ کچھ لوگ بھی ہیں کچھ لوگ رہشن یہاں سے جانا چاہتے ہیں زیادہ ڈوٹی پوٹی وہ ہندی یہاں پر بول پا رہے ہیں تو انہیں جو چونکہ تو صحیح ہوگی ہمارے آرون چوہان گاؤنڈ زیرو پر موجود ہے جہاں پر کئی لوگ اپنے اپنے گھروں تک جانا چاہتے ہیں ان سے بات چیت کرنے کی کوشش لگاتار کی جاری ہے کیونکہ تھکان اس قدر ہو گئی ہے کہ مو سے شب دن ہی نکل رہے ہیں وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو لگاتار یہ کوش ان تک مدد مہیا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ارون چوہان ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں بات چیت کی کوشش وہ ان سے لگاتار کر رہے ہیں ارون ایرون ایرون کھلان بندل اچھا کیا کھایا صبح سے آپ نے صبح سے تو کچھ نہیں کھایا صبح سے کچھ نہیں کھایا کچھ بلا نہیں کھانے کو ناستا دیا اچھا ناستا میرا سکتے ہیں ناستا ابھی آپ نے ناستا کیا چلیے اس بچے سے پوچھتے اچھا لیجئے آپ نے اس نے کیا کیا سامان رکھا ہوئا ہے سائیکل میں کھڑے پڑے ہیں کتنا دور سپڑتے کرنے ہوئی آپ کو کہاں جا رہے ہو رائسنگ جا رہے ہو رائسنگ جا رہے ہو رائسنگ جانا سائیکل سے جاؤ گا پیدا لی جائیں گے سائیکل خراب ہے بہت دور سے جا رہا ہے سائیکل خراب سائیکل میں جواب دے رہی ہے ہم آپ کو اس بچے کو دکھاتے ہیں ہم اپنے سایوگی سویس کٹیار سے کہیں گے کہ اس بچے کو دکھائیں ہاتھ میں بوتل لیے ہوئے ہیں اور اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے اس کے ماس نہیں لگایا آپ نے اور بغل میں چھوٹی ایک بچہ اور بھی ہے آپ دیکھیں گے کتنے ماسوم ماسوم بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ان سے بات کرنے میں بڑا کلیجا موں کو آرہا ہے کسی کیس طریقے سے ان سے سوال پوچھے جائیں کیونکہ سوال اب خود ہی جواب بن گئے ہیں تصویریں صاحب طور پر بیعہ کر رہی ہیں کیا نامیں آپ کا خیرانتی بھائی کیا کہ پریسانی ہوئی آپ کو لوگ ڈاؤں میں سب پریسانی ہے نہیں آٹا ہے نہیں آمکھ ہے نہیں مرکی ہے نہیں پیسہ ہے نہیں کچھ نہیں ہے کہانے کو اور چھوٹے چھوٹے بچے بچے ہیں کچھ بھی رو رہے ہیں کچھ بچوں کچھ بھی کرنا ہے نہ پیسے نہ آٹے نہ گھر میں کچھ چیجے کام دھندہ بھی بندے کہ کام دھر کے پیٹ بھر سکتے کچھ بھی نہیں ہے کیا کر کے پیٹ بھرے گے باریس لگنے والی ہے یہ رسک ان کا جو درد ہے جو لوگ نکل رہے ہیں گھر سے نکل آئے ہیں کام دھند چھوڑ کے اپنا اور انہیں سب سے بڑی تکلیف دفت یہ ہی ہے کہ ان کا پیٹ کیسے بھرے گا سب سے بڑا سوال یہ ہے اور یہ مہرائے بیٹھی ہوئی ہیں ایک سرکاریں بادا کر رہے ہیں کیونکہ فہتریا ساری بند ہے یہ رہاں کے کام چھوڑ کر آگئے ہیں اپنے گاؤں کو جا رہے ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ ان سے جاننے کی کوشش کیجئے کہ یہ کہاں سے آرہے ہیں کیونکہ جس طرح سے ایک مزدور نے بتایا کہ رائسین جانا ہے باقیوں کو کہاں تک جانا ہے تمام چیزیں جاننے کی کوشش کیجئے یہ پورا گروپ ہے یہ رائسین جانا ہے ابھی چونکہ دھوپ جانا پڑ رہے ہیں اس لئے سارے سارے جو مزدور ہیں ہم آپ کو ایک گھنٹے بات اور آگے کے ساتھ چونکہ آپ سواج اکثر خود ان مزدوروں کے ساتھ نکلا ہوا ہے اور خود ہم آپ کے ایک گھنٹے بات دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یہاں پر آزارے جا رہے ہیں کیونکہ دھوپ میں جیسے دھوپ جیادا ہوتی یہ لوگ پہنگی کہ سکتے کی پول بھی آپ حلکا سا کھائے ملتی آپ دیکھیں گے ہم آپ کو دیکھائیں گے چالے دیوی سیلسل میں یہ کہاں بیٹھے ہوئے اس کا ڈالت ایک تاری کاؤ کی دکان ہے پہ تین ساتھ ڈلا ہوا ہے اور ٹی سیٹ کے���ے ہر тین سے ڈلا ڈال AUDIENCE سیک herumہ اور کسی لوگوں نے کھانا بھی سوئے سے نہیں کھایا انہی لوگوں سے پوچھتے ہیں سوئے سے کھانا کھایا ہے finding isnios quit کھانا 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 تو کچھ میاں ہے آج تاکاڑاceksin آج خباروں کو یہ już هذا مقید نہیںそれは میں نہیں تایک說 سوائر میں دیکھوں کہاں جا رہے ہیں کب تک پہنچیں گے ہم ساغر جا رہا ہے ساغر جا رہا ہے ساغر ابھی کب تک پہنچیں گے یہ آئی ڈیا ہے چار دن لگ جائے دو دن لگ جائے جتے دن لگ جائے اس دن میں پہنچیں گے گاہ میں پہنچیں گے آپ کے پاس کھانا منا ہے آپ کے پاس میں آپ کو دیئے آئے کہاں سے آپ یہ چھاؤ نہیں پتھو تو میں کراہ سے رہتے ہیں ساغر کراہ سے رہتے ہیں کیا کہ آپ کھالی کرا دیا گیا خالی نہیں آپ گاؤں جائیں گے کہ شکر نہیں یہ کام دن دیتا ہے کہ راسان مودی جی بول رہا کہ ہم ملے گی راسان تو نہیں راسان مل رہا کچھ مل رہا کہ آپ کے پاس کھا رہیں گے کیسے نہیں رہیں گے گاؤں جائیں گے کیا کھاریں گے ہیں جاتی دوکان راسان کی دکان میں بولتے تک کہ جاؤں گاؤں میں لی لی لیو بھی آپ کا رہے ہو کہاں سے آئے ہو رات میں کہاں پر رکھتے ہو آپ کیسے پہنچوگے کوئی پلان کیا نہیں کیا 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 یا سی کلدی کہ آپ پیلان کر کے کیا کریں گے؟ باتاو کیا کریں گے؟ کیا پیلان کریں گے؟ جیسے چلتے ہیں؟ اب گاؤں جائیں گے تو اپنی جیسے بنیں گے جیسے کھائیں گے؟ کہا کر پتا آپ کو کتنا دور ہے یہاں سے؟ کتنا دور ہی پڑھے لیکن جانے پڑھیں گی بتو سنگ میں کون ہے آپ کے؟ دہین دو تین جانے ہیں کون کون ہے سنگ میں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ساگل جا رہے ہیں؟ چلیے چلیے کیا نام ہے آپ کا؟ قرآن دی بھائی تو کہا کیوں نکل پڑے گھر سے آپ؟ کل لکے نکری ہوں کہاں رکے تھے رات میں؟ کل رات میں کہاں رکے تھے؟ رات میں روٹ رکے تھے کھانا پیرہ کچھ کھایا تھا؟ کچھ نہیں کھایا بھوکے رہے؟ بھوکے رہے؟ اب کچھ ہو جاتا تو کچھا تو نہیں کچھا تو کھا دی کچھا تو نہیں کھا دی ہاں بھائی کیا کھایا تھا رات؟ کچھ نہیں کھایا تو بھائی جہاں بھہت سرام ملنا ہے بھائی بھس سرام کر رہے ہیں جہاں چلتے چلتے سام ہو رہی بھائی بھس سرام کر رہے ہیں دھک جاتے تو بھائی سو جاتے ہیں رسپ بھائی بننا کا آنی ہے پوچھنے میں بھی کلیہ بھوکو آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جہاں سوتے ہیں جہاں بہت سوال ترمید یہ ہے کہ سرکار سوال اس پورے سسٹم سے ہے کہ سرکار کہہ رہے ہیں کہ جس کو جہاں جانا ہے ہم وہاں تک اس کو پہنچا رہے ہیں اگر پہنچایا جا رہا ہے تو پھر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اگر ضرورت مند لوگوں کو صوبی دھائیں دی جا رہی ہیں کھانے کے پیکٹ دیے جا رہے ہیں کچھ راشن دیا جا رہا ہے جب کہہ دیا گیا ہے کہ پورے دیش میں ایک ہی راشن کارڈ اب چلے گا اور ان کو راشن اپلبد کرایا جائے گا صوبی دھائیں پھر مل کیوں نہیں رہی ہیں اگر 80 کرون لوگوں کو خادیان پہنچا دیا گیا ہے تو پھر یہ لوگ بے گھر کیوں ہیں ان کے پاس خادیان کیوں نہیں پہنچا کیوں سرکاریں جواب نہیں دیتی سب سے بڑا سوال یہ ہے آپ لوگوں کی ہیرہ سیری کہہ سکتے ہم آپ کو پھر دکھاتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے جو ہمارے سامنے جو مہلائیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ زیادہ بولنے کی ستی میں نہیں ہیں کیونکہ ان کا صاحب طور پر جب بولتے ہیں تو ہمارا ہی گلہ بھراتا ہے جو تصویر ہے ہم کیونکہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ جو نیوز روم میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نشکت طور پر اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے در تک بھی اس بات کو محسوس کر رہا ہوگا کہ کتنی بسم پرسٹیوں میں یہ لوگ ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ پریسٹی ہے جن کو دیکھ کے واقعی میں کلیجہ بو کو آ جاتا ہے یہ صرف کہنے والی بات نہیں ہے یہ واقعی میں محسوس کرنے والی باتیں ہیں اور جو تصویریں وچلت کر رہی ہیں جو ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں چلیے بہت شکیہ آپ ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ کس طرح سے جو مزدور ہیں جن کو کئی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے ساتھ ہمارے جو صحیحوں کی ہیں ارون چوہان وہ پل پل کی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں بہرال رکھ رہے ہیں ایک بریک کے لیے